بسم اللہ الرحمن الرحیم سبزی منڈی میں اور آپ دے سکتے ہیں کہ صبح کی تقریباً ساتھ بچ کر بندرمنٹ ہو چکے ہیں اور آج آیا جی پچیس جنوری دوہزار چوبیس دن ہے جمرات کا ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ ریٹ بھی ملیں گے ساتھ ساتھ آپ کو پچھلے گا کہ اس وقت جو نا سبزی منڈی میں سبزیوں کی کیا ریٹ چل رہے ہیں تو ویڈیو کابلون کمپلیٹ اور رینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو خریداری کی طریقہ بھی بتاؤں گا آج منڈی میں مال تھوڑا شاٹ ہے لیکن آگے چال کر دیکھیں گے باقی دکان داروں پاس کیا یہی صورتحال ہے ان سے بات کرتے ہیں بائی سے جانتے ہیں سر بتائیں گے ایک تو آج منڈی میں مال بھی شاٹ ہے آپ کے باس صرف مال شاٹ آیا یا صرف ابرال منڈی میں ہی مال شاٹ چل رہے ہارا پتہ جو نا وہ کم آیا رے پتہ والی جو سبزی ہے یہ تھوڑا سی کم آئی ہے ریٹ جلدی سے آپ سے شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے جو نا منڈی کے اندر کی کیا ریٹ چل رہے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھتے رہی گا سر بتائیں گا آج منڈی کا کیا ریٹ چل رہا آج منڈی چالیس پچاس کی چل روپے آپ کے پاس چالیس روپے والی بھی ہے پچاس والی بھی ہے چالیس بھی ہے پچاس روپے والی منڈی بھی یہاں پر موجود ہی دے سکتے ہیں کہ یہاں پر جو نا وہ قراجی سبزی منڈی میں موجود ہوں اور یہ پخصان کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ جو نا سستی سبزی منڈی ہے جہاں پر میتھی آپ دے سکتے ہیں یہاں پر چالیس روپے اور پچاس روپے کلو چال رہی ہے جی سر بتائیں گا ریٹ چال رہے ہیں سو روپے کلو سو روپے کلو روپیہ سو روپے کلو اور سرسوں کا ساگھ سو روپے کلو سو رہی ہیں سو روپے دے سرسوں کا ساگھ ہے میتھی گا ریٹ سے بھی خز شبزیٰ پ lain انڈی میتھی کے ریٹ چالیس پچاس روپے کلو بتا دیسے اللہ سر تیس پچاس روپے دیسے بھانے سو روپے��가 سبزی مولی کا مولی چالیس پچاس روپے مولی چالیس او روپے پچاس روپے پالک سو کتنی سر بیس روپے دلو کیا کردیسے نے مولی چالیس پچاس روپے قلعو چل رہی ہے اسر سر امان صاحب جو چالیس روپے قلعو ہے جہاں پر میتھی ہے اہلا پیاس جو نا ارق یا صورو بکڑ رہا ہی ہے یہاں پر یا اسنا خیم ازار پیاس روپے اپسے ساتھ روپے چل را 밑マرکیٹ مالہ سالہت ساتھ روپے اٹھении با ساتھ روپے اٹھ سالہ روپے چل رہی ہے سالہت پسے کے ساتھ روپے اٹھ نسو چالے ساتھ روپے جلو چل رہے ہیں پدینے کی گھٹی پانچ روپے کی ہے اچھے والا پدینہ پانچ روپے کی اچھے والی گھٹی ہے اور دیسنے یہاں پر جو دنی ہے مرکیٹ میں آج تین روپے کی یہاں پر گھٹی سیل ہو رہی ہے تو یہ کراچی کی اوپرحال جو نا سبزی منٹی کی صورتحال ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہاں پر جو نا پتے والی چکندر بھی یہ بھی ریٹ رہا ہے سرس کا کیا ریٹ ہے چالیس روپے پتے والی چکندر ہے اور یہ والی آج مرکیٹ میں چالیس روپے کیلو سیل ہو رہی ہے تو ویڈیو کا آپ کو اچھی لگ رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان فیچر بھی آپ کو یہ ویڈیو ملتی رہے تو آپ ویڈیو کو جو نا چینل کو سبسکراب کر دیں جو نا پہلے ایکن کا بٹن ضرور دبائی گا تاکہ آپ کو سب سے پہلے ویڈیو آپ کو حصول ہوتی رہی ہے یہا ڈیو ایک سو اسی روپے کیلو مٹر ایک سو اسی روپے کیلو اور اس کے پاپڑی پاپڑی سیم پھلی سیم پھلی اس کی کیا ریٹ چل رہے ہیں اسی روپے کیلو سیم پھلی آج مرکیٹ میں ایک سو اسی روپے کیلو چل رہی ہے صوری ایک سو اسی روپے کلو نہیں ہے صرف اسی روپے کلو ہے سیم بھلی آج مرکیٹ میں اسی روپے کلو چل رہی جی لیمو کے کیا ریٹ چل رہا ہے ساٹھ روپے دیسی لیمو اور یہ 60 روپے کلو چل رہا ہے دیسی لیمو آج مرکیٹ میں ساٹھ روپے کلو چل رہا ہے سر خیرہی کا ریٹ کیا چل رہا ہے خیرہ ایک سو بیس ایک سو بیس ایک سو بیس ارپے اور سو روی میں لگتا ہے وہ یا ایک سو بیس ہی دیتے ہیں ایک سو بیس ارپے روی میں کلو چل رہی ہے گاجر سار گاجر اس آٹھ روی میں کلو فینل کیا لگاتے ہیں اس کا فائنل ساٹھ ہی لگا ہے جی مرد دے سکتے ہیں کہ اس قوالٹی کی گاجر راج مرکیڈ میں ساٹھ روپے کلو سیل ہو رہی ہے ٹینڈہ بھی ہے ٹینڈہ پچاس روپے کلو ٹینڈہ مرکیٹ میں پچاس روپے کلو ٹینڈہ کا ریٹ پچاس روپے کلو لوکی تھوڑا سا الکی کوالٹی ہے لوکی چالیس کا یہ والا چالیس روپے کلو سیل ہو رہا آگے چلتے ہیں مرکیٹ اندر آپ کو دکھاتے ہیں مرکیٹ کا برا سورت ہے ہل بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں ویڈیو کر آپ کو اچھی مرکیٹ ویڈیو کو آپ لائک کر دیں چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ان فیچور آپ کو یہ ویڈیو ملتی رہے اور آپ بھی ہم سے ریٹ ضرور شیئر کیا کریں کہ آپ کو یہ سبزیں جو نا آگے بزاروں میں جا کر کتنے کی سیل ہو رہی ہیں یہاں پر ادھرک مجید سر ادھرک یہ ریٹ پہ لے گا ساڑھے تین سو روپے کلو ادھرک اس کوالٹی کیا ساڑھے 3200 ڈینو اور یہ وہی یو چار سو بی reap420 ڈینو ڈینو www 420 چینی لے چینی ارینو controlsر зовут dont آپ اور کریں خلق�!. ایسی روپے ہے ساڑھے چار ساوررپے دیسی صاحب یا وہاں چار سو روپے دیسی یہ ، یہ کیا کیا جامدے دیسی وہاں دیسی یہ 30 سو کیریٹ بھی القید روپے دیکھا کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کے یہاں پر مرکیٹ میں کیا ریٹ چل رہا ہے ایک جگہ سیجن ہے مارو مجھے سار مارو کیا ریٹ چل رہا ہے مارو ساٹھ رو پہ کلو ساٹھ رو پہ کلو کیوں دو سو رو پہ کلو ہے ساٹھ رو پہ کلو ساٹھ رو پہ کلو دوسرے بھائیں تھوڑا سی جنہوں نے گف شب بھی لگاتے ہیں مارو آج مرکیٹ میں ساٹھ روپے کلو چل رہا ہے ہے بہنگند کیا ریٹ ہے سر بہنگند تیند روبے کلو سر بہنگند تین روبے کلو بہنگند مرکیڈ میں لمبی فیلہ بہنگند تین سو رو پہ قلو گلہ لہ بہنگند نہیں ہے سر آج جو گول گلہ لہ بہنگند نہیں ہے وہ پھوڑا ساتھ روبے کلو لیکن آج مرکیڈương وہ بھی آپ کو آگے جا کو ریٹ دکھا دیں لوکی سارا آپ کے پاس اچھی کولٹی ہے سکتا ہی چاہر ریٹ چل لوکی ساٹھ روپے لوکی بھی ساٹھ روپے کلو ہے بھینگن تیس روپے کلو چلائے پھلگو بھی سر آپ کے پاس کون سے والی ہے یہ اسی روپے کی بیج رہے ہیں نوڈے روپے بتاتے ہیں اور اسی روپے کلو بھی بکری لیکن مرکیڑ میں اسی روپے لے کر سو روپے کلو تک گوبی یا مرمہ بکری یہ اچھی کوالٹی کی گوبی اس ورپے کلو ملے گی گاجر سر کیا ریٹ آپ نے چالیس روپے کلو گاجر آپ کے پاس ہی ہے وہ بھائی پیچھے بیٹھا ہوں چلے وہ ناشتہ کرنے دیں آگے چلتے ہیں آگے جا کر اور بہت سارے ٹماتر والے ان سے بھی جا کے بات کرتے ہیں یہاں پر آپ دیسے ہیں یہاں پہ جو نا پودینہ مجھے ان سے بھی ریڈ بن سر پودینہ کی گٹھی کتنے کی آج دے رہے ہیں پ جان دے رہے ہیں میٹھ 40 مبیز میری کو جان دے میںوروے والے اچھی میٹھی اور یہ وجہ 40 مبیز کی ہے اب وہ اور جو بھی سبحانی کی ہے آگے بزاروں میں کتنے سیل ہوری ہیں آپ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم نے متحانی ان grupہ ہوئی ہے کہ اس کوالٹی کی کتنے کلیںcی کی گٹھیorkی کتنا ہوتا مقل جان مترز j OVER І handle کلو اس کا جنہوں میں وزن ہو سکتا ہے لیکن میں نے یہاں ٹھیلے بانس میں معلوم کیا جب میں منڈی میں سوہ سے رہا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اسی روپے کلو نوی روپے کلو بھی ٹیماتر اس کوالٹی کا مل رہا ہے لیکن وہ کھلا ٹیماتر ہوتا ہے وہ چھانٹی ٹیماتر ہوتا ہے اس میں کوئی آپ کو گندہ دانا نہیں ملے گا اور آپ اپنی مرضی سے اٹھا کے بھی ڈال سکتے ہیں ミ nyt neur ویہی ایک ماسر کھرے کے حیزار کھرے یہاں بری تو یہاں کھرے دیتے ہو رہے ہیں اس لوٹ کوالٹی کے کھرہ دیت میں ایک سو تیس Rosر فہہ کلو سیل ہو رہے ہیں یہاں پر جنہوں نے مشل جل جمعے بعدuel سامٹ Wales سال جمعہ رہا ہے ایک سو بھی سو ایس روپے بھی سائل لہا اور چکندر سو ایس روپے بھی چکندر دے سکتے ہیں صر ایسٹر کے حیزار Bel compon د خود تقریباً 40 روپے 50 روپے کلو بھی سیل ہو رہی ہے ناظرین دیستے ہیں جو ہمارا ساں نے یہاں پر جو مطر موجود آج مرکیٹ میں ہے کراچی سبزی منٹی میں یہ والا 180 روپے کلو سیل ہو رہا ہے مطر اس کوالٹی کا مرکیٹ میں آج 180 روپے کلو سیل ہو رہا ہے یہاں پر جو نا سامنے توڑی بھی پڑی ہے توڑی کی ریٹ جو نا اج مرکیٹ میں صرف 80 روپے کلو تو رہی ہے آج مرکیڈ میں آپ کو یہاں پر اسی روپے کلو میں جو نہیں یہاں پر آگے بڑھتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں علو اور پیاس کی کیا ریٹ چل رہے ہیں ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے ویڈیو کو کروکر آپ نے لائک نہیں کی تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں آپ بھی ہم سے ضرور شیئر کیا کریں کہ آپ کے پاس یہ جو سبزی ہیں آگر جا کر کتنے کی سیل ہو رہے ہیں تو یہ بھی آپ ہم سے ضرور شیئر کیا کریں ناظرین درستان ہمارا سامنے یہ جو بھنڈی موجود آج مرکیڈ میں یہ والی یہاں پر سو روپے کلو سیل ہو رہی ہے لیکن تھوڑی سی یہ نوہ الکی کوالٹی کی جو اچھی کوالٹی کی بھنڈی ہے اسی طرح چھوٹی چھوٹی بھنڈی آج وہ مرکیڈ میں دو سو پچاس روپے کلو بھی سیل ہو رہی یہاں پر جو نوہ مونگرے بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ مونگرے میڈی جانتے ہیں پیچھے شکرگندی پڑھئی جو یہاں پر سر آج مونگرے کیا ریڈ چل رہی ہے ساٹھ ٹرپے کلو مونگرآج مرکیڈ میں ساٹھ روپے کلو سیل ہو رہا ہے اچھوالا سو والی سو کا یہ لے گئی تھوڑ سا ہلکی کوالٹی کی یہ والا ساٹھ روپے کلو یہ والا ساٹھ روپے کلو جو اچھی کوالٹی کا مونگرہ مرکیڈ میں سو رو پکلو سیل ہو رہا ہے سر شکرگندی کیا ریٹ آج ہے ستر رو پکلو شکرگندی آج مرکیڈ میں ستر رو پکلو سیل ہو رہی ہے شکرگندی کیا آپ کوالٹی چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے چھانٹی ہوا لیے اور یہ والی آج مرکیڈ میں تقریباً ستر رو پکلو سیل ہو رہی ہے نظرین دیسے ہیں نماری سامنے یہاں پر جو نمی ہے وہ ایرانی پیاز بھی موجود ہے یہاں پر جو نمی ہے پکلو بھی موجود ہے کیا ریٹ آج موجود ہے ریٹ آج موجود ہے مرکیڑے کے پچاس روپے کلو سے موٹے والا رو اور یہ مرکیڑوں میں چالیس روپے کلو سہ لے رہا ہے ایرانی ہی نظر رہا ہے ایرانی نہیں لے کے آرہا اس کا کیا ریٹ چلتاہ رہا ہے ایرانی ہی ریٹ چلتاہ رہا ہوں جو ایرانی آلو وہ بھی تقریباً ساٹھ ستر روپے اور جو پیپسی آلو جو چپس میں سماتا تو وہ مرکیٹ بھی تقریباً ستر روپے سے لے کر اسی روپے کلو تک سیل ہو رہا ہو جو ان کے پاس آورال جو چیزیں موجود تھی اس کو ریٹ آپ سے شیئر کر لیے آلو پیاس کے ریٹ شیئر کر لیے آگے مرکیٹ کے اندر جاتے ہیں جو باقی سبزیں رہتی ان کو بھی کور کرتے ہیں مرکیٹ کے اندر کی کیا صورتحال چل رہی ہے ناظرین دیسے ہمارے سامنے یہاں پر جو مرچی موجود ہے یہ والی مرچی بریق والی مرچی یہ والی سو روپے کلو سیل ہو رہی ہے یہ والی یہ کالی شہدادی کونسی ہے کالی شہدادی اور یہ والی سو روپے کلو یہاں پر جو نا وہ ہے جرمن مرچی موجود ہے اور یہ والی ایک سو مرچی سے 30 روپے کیلو کیلو ہے مرچی 4 مرچی ہاں سے 100 روپے کیلو ہے ، 30 روپے کیلو فاتح آ 분یام تقریباً 40 رپے گلو ہے اب اگر آپ ٹیس کرنوی 30 رپے کلو میں 30 رپے کلو بھی چل رہی ہے 200 روپے کلو بھی Optimize دیکھ اس میں اقوالٹی میں فرق ہوا سکتے ہیں جو اچھ اقوالٹی کی پالک ہے یہ والی تیس روپے قلو ہے چکندر کیا ریٹچال راجئے ہیں پچاس روپے قلو چکندر پتے والی چکندر ایوالی پچاس روپے قلو باتو کیا رےٹ ہے 50 روپے کلو ہے یہ پیچھے کیا پڑھا ہو یہ سانچل ست روپے کلو ہے سانچل کا ساگا اور یہ مرکیڈ ست روپے کلو سیل ہو رہا ہے ناظرین ترسہ ہمارے سامنے یہ جو بینگن مجود ہے کراچی سبزی منڈی ماری ہے اس مرکیڈ میں اس قوالیٹی کا بینگن ست روپے کلو سیل ہو رہا ہے بینگن کا ریٹ مرکیڈ میں ست روپے یہاں پر کلو ہو چکا ہے اور یہاں پر جو نو گو بی بھی مجود ان سے بات کرتے ہیں گو بی بھی ریٹ جانتے ہیں آج گو بی کا کیا ریٹ جائے رہا بھائیا سترہ کلو گو بی گو بی گو بی دبی جانتے ہیں اس سے اٹھتے ہیں آج کیا ہے تقریبا سو روپے کلو تک چلا گیا تقریبا یہ اس کوالٹی کی گو بی آج مرکیڈ میں سو روپے کلو چل رہی ہے لیکن میں اب رحل آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو کراچی سبزی منڈی میں آج اس میں گو بی جو تقریبا اسی روپے سے لے کر سو روپے کلو تک خروفت ہو رہی ہے ناظرین دیسل میں یہاں پر جو نو کراچی سبزی منڈی میں موجود ہوں اور یہاں پر جو آپ کو سندھی پالک نظر آ رہی ہے یہ والی آج مرکیڈ میں چالیس روپے کلو سہل ہو رہی ہے سندھی پالک آج مرکیڈ میں چالیس روپے کلو سہل ہو رہی ہے سندھی پالک آج مرکیڈ میں چالیس روپے کلو سہل ہو رہی ہے جو دوسری پالک عیدر آباد والی پالک ہے بڑے پتے والی پالک وہ مرکیڈ میں تیس سو روپے سیل ہو رہی ہے بیس روپے کلو بھی ہے لیکن وہ تھوڑی ہلکی قوالٹی کی ہے جو اچھی قوالٹی کی پالک ہے مرکیڈ میں آج وہ عیدر آباد والی وہ آج مرکیڈ میں تیس سو روپے کلو سیل ہو رہی ہے اور یہاں پہ دے سکتے ہیں یہ جو عرہ پیاز ہے اس کی آواز بھی لگ رہی ہے وہ مرکیڈ میں یہاں پر اسی روپے کلو سیل ہو رہا ہے لہذا اچھی کوالٹی کا ہے جو آج مرکیڈ میں 100 روپے یہاں پر کلو سیل ہو رہا ہی ہمارا سمجھے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہماری سمجھے یہ جو کریلہ مجود ہے جو آج مرکیڈ میںے ایک سو سو روپے سے لے کلو تک سیل ہو رہا ہے کریلہ بلکل ختم ہو چکے گا مرکیڈ میں کچھ کچھ لوگوں میں پاس مجود ہے لیکن واپس تقریباً آپ کو ایک سو سی روپے سے لے کا دوسو روپے کلو تک میں لے کریں یہاں پر بھنڈی مختلف تو کوالٹی کے نظر ہاں سار بھنڈی کا کیا ریٹ چال رہا آپ کے پاس دائیسو سو لے کر تین سو روپے کلو تک ہے آپ کے پاس دائیسو والی کون سی تین سو والی کون سی ہے یہ والی ڈائیسو روپے کلو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جی دیسے ہوئی آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں ایک دو تین جگہ پر یہ والی ڈائی سو روپے کلو ہے اور یہ جو پیچھے پڑے یہ والی تین سو روپے کلو بھی ہے مرکیٹ بھنڈی آمر مرکیٹ میں تین سو روپے کلو بھی سے لوری دے سکتے ہیں کہ بھنڈی کی ریٹ آپ سے منش آگے بڑھتے ہیں ایک دو سبسنی اور رہتی ہیں ان کو بھی سرچ کرتے ہیں ان کو بھی ریٹ شیئر کرتے ہیں سامنے چھلی والا موجود ہے چھلی والے سے بات کرتے ہیں جا کے آپ کو دکھاتے ہیں بھوٹی کا کیا ریٹ چال رہے اسلام علیکم ساہر آج بھوٹی کا کیا ریٹ چال رہا ہے پچاس روپے کلو بھوٹا آج مرکیڈ میں پچاس روپے کلو بھوٹا تھوڑا سا مہنگ ہو چکا ہے اگر آپ کلو کے ساتھ سے خریدیں گے تو آپ کو یہ دو ہزار روپے من پڑے گا لیکن مرکیڈ میں آجا اور حال جو بھوٹا تھا تقریباً اٹھارہ سال سے لے کر انیس سو روپے من بھی یہاں پر سیل ہوئے اس کوالٹی کا بھوٹا لیکن اگر آپ کھلا خریدیں گے آپ کو دو تین چار کلو چاہیے تو وہ آپ کو پچاس روپے یہاں پر کلو آوے لے والے جو ناظرین دیسے ہمارے سامنے یہاں پر جو بھوٹا مجود ہے یہ والی آج مرکیڈ میں بغیر مٹی والی یہ والی دو سو روپے کلو سیل ہو رہی بھوٹا کے ریٹ آج مرکیڈ میں دو سو روپے کلو چھولے کے ساگر یہ والی مرکیڈ میں اسی روپے کلو سیل ہو رہا ہے لسن کا کیا ریٹ ہے لسن دو سو روپے کلو اس کوالٹی کے لسن آج مرکیڈ میں دو سو روپے کلو ہے چھولے کے ساگر یہاں پر مرکیڈ میں اسی روپے کلو سیل ہو رہا ہے ناظرین دیسے ہمارے سامنے یہ شملہ مرکیڈ مجود ہے یہ والی ایک سو بیس ایک سو بیس روپے کلو سیل ہو رہی ہے شملہ میریج اس کوالٹی کی آج مرکیڈ میں ایک سو بیس روپے کلو سیل ہو رہی ہے لیکن شملہ میریج کی دوسری کوالٹی بھی یہاں پر موجود ہے جو اچھی کوالٹی کی شملہ میریج ہے وہ آج مرکیڈ میں ایک سو چالیس روپے کلو بھی ہے یہ والی اچھی کوالٹی کی تھی اور وہ والی جو ایک سو بیس روپے کلو یہ اور یہ والی ایک گریڈ کی اچھی کوالٹی کی ہے یہ والی مرکیڈ میں ایک سو چالیس روپے کلو سیل ہو رہ اگر آپ خریداری کرنا چاہتے ہیں سبزی منڈی سے تو بہت عسان طریقہ ہے اگر آپ عام شہر ہیں تو آپ صبح سے رہے ہیں تقریباً ساتھ سے لے کر نو بجے کے بیچ میں تشریف لے کر آئیں اس سے پہلے آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے اور نو بجے کے بعد بھی آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ آتے ہیں آپ ساتھ سے نو بجے کے بیچ میں آئے تھوڑا سا وزٹ کریں تھوڑا سا خیال کریں میں اس میں تھوڑا سی آپ کو ایک احتیاط ضرور بتاتا ہوں میں نے خریداری کی سبزی تو سبزی جب میں نے خریداری کر لی اس ٹھیلے والے کے بجے میں نے سبزی خریدی کچھ سبزی میں خرید نہیں کرلی جب مرکیٹ کے اندر آیا تو پیچھے سے وہ جو نا ٹرالی با لگایا اس طرح کے بہت سارے انسیڈنٹ یہاں پر ہوتے رہتے ہیں تھوڑا سی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کسی پر اتنا زیادہ ترس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ خریداری کریں گے تو آپ اپنے ساتھ شاپر وغیرہ لے کر رہے ہیں ایک دوکاندار کے اندخاب کریں تو آپ کو بہت سبزی آسانی سے مل جائیں گی اگر آپ پھر بھی کوئی مشکلات کا سامنا کرنا بڑھ رہے تو آپ میرے وٹس اپ نمبر پر آ کر میرے سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں میرے وٹس اپ نمبر ہے وہ ہے 03181213933 میں انشال آپ کے اوپر اس کو ضرور آپ کی ہیلپی کروں گا اگر آپ کو کوئی گائیڈ لینڈ میرے سے چاہیں گے انشال آپ کو ضرور اس کو بدوں گا ملتے ہیں میں نیچس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات